کہ گلی گلی میں لفظ سنی اور محلے محلے میں دیواروں پر محفوظ جگہوں پر تو اس لیے سنی کانفرنس سے پہلے ہر سطح پہ علاقائی تحصیل ظلہ آپ اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں سنی کنونشن منقد کریں ہر جگہ سنی کنونشن کہ اچانک پاکستان کے اداروں کو اور لوگوں کو پتہ جلے کہ یہ سنی جاگ گئے ہیں اور یہ اٹھ بیٹھے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ کہیں سنی کنونشن لکھا ہوا ہے کہیں سنی کانفرنس لکھی ہوئی ہے تو جو تیاری کے کنونشن ہیں سارے وہ سنی کنونشن کے نام سے آپ نے کرنے اور ہر جگہ کرنے اور پھر اس کے تشعیر بھی کرنی ہے یعنی اخبارات میں کہ سنی کنونشن ہوا تیاریاں کی گئیں اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تو سنی کنونشن کا انعقاد آپ نے کرنا ہے تیاریوں کے سلسلہ میں کیونکہ یہ صرف چند علماء کا سبق نہیں پوری قوم کا سبق ہے اور سنی کانفرنس انیس سو چھالیس میں آل سنت نے کی تھی تو پاکستان بنا تھا انیس سو چھالیس میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس جس میں ہزاروں علماء و مشاہہ علی سنت نے یہ کہا تھا کہ اگر قائد عظم محمد الجناب مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے آج اس پاکستان کی بقا کے لیے جن جن خطوط پر کی جا سکتی ہے وہ سبق یاد کروانے کے لیے پھر لفظ سنی کے نام سے کانفرنس کا ہی نکاد ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں یعنی کبھی دو مسلکوں میں لڑائی تھی یعنی ہم تو شروع سے آ رہے ہیں ایک اور طبقہ ہم سے یہ کھینچنا چاہتا تھا لفظ سنی اور اس کی وہ کانفرنس کرنا چاہتے تھے اور کبھی ہمارے مسلک میں تنظیموں کی آپس میں لڑائی تھی ایک کہتا ہے یہ ہمارا ویرسہ ہم سنی کانفرنس کریں گے دوسری تنظیم کہتی تھی نہیں ہمارا ویرسہ ہم کریں گے اور اب وقت آیا کہ ساری چھوڑ کے سائٹوں جو گے یعنی جو جگڑتے تھے کہ سنی کانفرنس ہمارا تنظیمی ویرسہ ہے ہم کریں گے ہم اوروں کو نہیں کرنے دیں گے وہ یوں یعنی مسلک کی پختگی سے آہستہ آہستہ اثرات دائیں بائیں کی ہوئے کہ اب انہیں یہ یاد ہی نہیں کہ اس پر ہم جگڑتے تھے وہ نام بھی زندہ رکھنا ہے اس پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں تنظیموں کی اور ہماری تاریخ کی پاکستان سے پہلے وہ سنی کانفرنس مراد آباد ہو سنی کانفرنس پٹنا ہو سنی کانفرنس بنارس ہو اور اس کے بعد کی سنی کانفرنس ملتان ہو یا سنی کانفرنس لاہور ہو یا مختلف اب ایسا سینیریو بنا ہے کہ کسی کی در توجہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری تاریخ تھی کیونکہ سنی کہلوانا اس پر فخر کرنا جو تھا وہ اسباب مٹتے گئے کچھ لوگوں کی اس لفظ سے تکلیف ہوتی ہے کچھ فرقوں کو انہیں پسند نہیں کہ یہ لفظ اجاگر ہو انہوں نے کچھ اپنے یار بنائے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ نئی بھول بھلیوں میں چلے گئے اور یہ سبق یاد ہی نہیں رہا اس وقت سے آپ سمجھے کہ کتنا ضروری ہے اس ٹائٹل کو اجاگر کرنا وہ جو فریب خردہ ہے وہ آپ سے جھگڑیں گے کہ اب اس کی کیا ضرورت تھی یہ کیا ہے کوئی کہے گا یہ فرقہ واریت تو پھیلانا چاہتے ہیں کوئی کہے گا کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کے لحاظے کے ضرور پٹھا میں کچھ کھا گیا موسیقی